موسیقی 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 ہو پہلے سے تو تینک کہتی ہے کہ ہاں کیونکہ اب میں تمہیں فیچر میں بہت ہی بار ہرانے والی ہوں اور تبھی شیچن بوڈیاں سے کہتا ہے کہ ہم دوسری بار ملیں گے اور یہاں پر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر ان لوگ کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے جہاں پر ایک نیز ریپورٹر تینک سے پوچھتی ہے کہ آپ اسٹیج پر آنے سے کیوں ڈر رہی تھی تبھی تینک کچھ بولے اس سے پہلے ہی شیچن بولتا ہے کہ یہ تو نارمل بات ہے کیونکہ سبھی نیو پلیئرز فرس ٹائم اپنا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تبھی وہ نروس ہی ہوتے ہیں اور پھر ان کا انٹیویو ختم ہوتا ہے اور تینک اپنے ریسٹ روم میں جاتی ہے اور رائی سے کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو وہ گھر جانا چاہتی ہے تو رائی سے کہتا ہے کہ شیچن بھی ابھی گھر گیا ہے تمہاری اور شیچن کی دونوں کی تبیت ایک ساتھ ہی خراب ہو گئی اور پھر وہ کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر وہ ڈرائیور کا کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واپس آجاو تینک کو بھی ساتھ میں لکھر جاؤ اور پھر ڈرائیور واپس آتا ہے اور تینک کو کار میں بٹھا دیتا ہے تو شیچن سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو تینک کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اس لیے میں گھر آ رہی ہوں اور پھر وہ گھر جا کر سونے لگتی ہے تبھی روئی اسے میسیج کر کر کہتا ہے کہ یہ شیچن کیا دیار لکھنا ونہا وہ زیادہ بیمار ہو جائے گا اور اسے دوائی بھی دی دی دینا تو تینک نیچے جا کر گرم پانی لے کر آتی ہے اور شیچن کے روم میں جاتی ہے اور اسے دوائی اور گرم پانی دیتی ہے تو شیچن اسے کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے جاؤ جا کر دوسرا لے کر آؤ تو یہ سن کر تینک کو تو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اسے بہت سارے باتیں سنانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میری طبیعت بھی خراب ہے میرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے پر پھر بھی میں تمہارے لیے دوائی لے کر آئی تو یہ سن کر شیچین چلدی سے اسے پانی کو پی لیتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے اور پھر تین نیچے آ کر اس کے اور شیچین کے لیے کھانا بنانے لگتی ہے پر اس کے پیٹ میں بہت ہی زیادہ درد ہونے لگتا ہے اور اس کی اینرشی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پر گر جاتی ہے تب ہی وہاں پر شیچین آ جاتا ہے اور شیچین کو دیکھ کر وہ واپس کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ شیچین سے کہتی ہے کہ تم جا کر سو جاؤ میں تمہارے لیے کھانا بنا کر لے کر آتی ہوں تو شیچین کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ پھر تینک کی ہیلپ کرنے لگتا ہے اور وہ خود یہ کھانا بنانے لگتا ہے اور تینک سے کہتا ہے کہ تم جا کر سو جاؤ کیونکہ تمہارے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے تو پھر ٹینک کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور پھر شیچن وہاں سے جانے لگتا ہے تو ٹینک اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں تو شیچن اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو ٹینک اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے تو شیچن کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ مجھے انسان اسے زیادہ گیم پسند ہے اور میں اسی کو اپنی گرل فرینڈ بناوں گا جو مجھ سے بھی زیادہ اچھا گیم پلے کرتی ہو اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں تینگ زینیانگ سے بات کرنے لگتی ہے اور اس سے ساری باتیں بتاتی ہے تو زینیانگ اس سے کہتی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ گیم اچھا کھیلتی ہو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ کونسا گیم اچھا کھیلتی ہو تو اس لئے تم ٹینشن مت لو اور تب بھی تینگ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے تو وہیں پر وہ سو جاتی ہے اور پھر وہاں پر شیچین آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ تمہارے پیٹ میں ابھی تک درد ہو رہا ہے اور اس کے پاس آگر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں گرم پانی کا سیکھ لینا چاہیے اور یہاں پر تائنگ کی تو ہارٹ پیٹ بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ خود ہی جا کر اس کے لیے گرم پانی کا پاؤش لے کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہ اپنے پیٹ پر رکھ دو اور پھر وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں جہاں پر تینک اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہارا دھیان رکھنا چاہیے پر اس کے بعد لے تم میرا دھیان رکھ رہے ہو تو شیچن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ویسے بھی تمہارے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور پھر یہاں پر تینک شیچن کا فیور چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اسے ابھی تک فیور ہے تو پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اسے جب جسٹی بیٹروم میں لے جاتی ہے اور اسے سونے کے لیے کہتی ہے اور یہاں پر ہمارا سینگ کٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں نیکسن میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ گر پر آ چکے ہوتے ہیں اور یہاں پر فیٹی آ کر شیچن اور تینک کو ڈھونے لگتا ہے اور پھر وہ بھاگ کر جاتا ہے شیچن کے روم میں اور پھر ڈر کر واپس نیچے بھاگ کر آتا ہے تو اسے ہی سالت میں دیکھ کر لوگ اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے بھوت دیکھ لیا اور یہاں تو فیٹی کے موے سے کوئی بھی آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے اور وہ عجب عجب حرکتیں کرنے لگتا ہے اور اسے دیکھ کر لوگ کو لگتا ہے کہ شیچن کو کچھ ہو گیا ہے اسے وہ بھاگ کر اوپر جاتا ہے اور پھر وہ شیچن کے روم میں جا کر کچھ دیکھتا ہے اور پھر وہ ڈر کر واپس دور بند کر دیتا ہے اور سب لوگ آ کر اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا تو لوگ کہتا ہے کہ اندر بوپ سے بھی زیادہ ڈراؤنی چیز ہے اور اسی کی ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر انڈ ہوتا ہے تو تھانکس پور وارچنگ سٹے ہیلڈی اور بائی بائی